اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب کھیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جارہی ہوں سکن پولیشر کا جو کہ ہے کاشی پل کا سکن پولیشر اور یہ برینڈ کاشی فسلم کا نہیں ہے بلکہ یہ کاشی پل برینڈ ہے اور یہ مائل بلونڈر جیل ہے جو کہ پاودر فارم میں ہے اور یہ ہے کاشی پل کا ٹونٹی وولیوم جو کہ ٹو ہنڈر ایمل کی پیکجنگ میں ہے اور اس میں ڈیٹیلز منشن ہے اور کس مقصد میں یہ یوز ہوتا ہے اور اس کی پرکوشنز منشن ہے اور ایکسپائی ڈیڈ بھی اس پر منشن ہے اسے میں آپ کو یوز کرنے کا طریقہ دکھاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر منشن ہے کہ اگر آپ نے ون سپون لیا ہے پاودر کا تو آپ نے ٹو سپون لینے ہے وولیوم کے اور اس کا مائل پاودر ہے جس کے اوپر اس کے بینیر فیٹس منشن ہے کہ یہ 3D ہے اور اس سے کوئی بھی ریشس نہیں ہوتی سکن پر اور ایڈیٹیشن بھی نہیں کرتا اور کولنگ سنسیشن بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ امونیا فری ہے اور ڈسٹ فری ہے تو آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ہے اور سیلون میں یوز ہونے والا یہ پولیشر ہے تو اگر آپ اس کو فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس کا پیچ ٹسٹ کر لیں تو سب سے پہلے میں لے رہی ہوں اس کی کوئنٹیٹی 1 ٹی سپون مائلڈ بلیچ پاودر کی پولیشر بناتے وقت یہ احتیاط ضرور کیا کریں کہ کوئی بھی میٹیلک سپون نہ یوز کیا کریں اور مکسنگ کے لیے آپ شیشے کا یا پلاسٹرک کا بول یوز کیا کریں اس سے کوئی بھی ریاکشن نہیں ہوتا اور یہ سکن کے لیے صحیح رہتا ہے انفیکشن ہونے کا ڈر نہیں ہوتا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پاودر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس کی ڈبل کوئنٹیٹی میں والیوم ایڈ کروں گی جو کہ 2 ٹی سپون ہوں گے تو آپ چاہیں تو اس میں سودھنگ لوشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے میں یہاں پر کچھ بھی یوز نہیں کر رہی اس مکسٹر کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے برش کی مدد سے یا پھر سپون کی مدد سے اور اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ کوئی بھی چنگس اس کے اندر نہ رہیں اس کا ایک سمودھ سا مکسٹر بن جائے صرف دو ہی انگریڈینٹ سے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست پولیشر تیار ہوا ہے اور یہ فیس نیک اور فیڈ پر آپ اچھے سے اپلائی کر سکتے ہیں یا دو لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا پولیشر اپلائی کرتے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے یا فرس ٹائم پولیشر ٹرائے کر رہے ہیں تو سکن پر ویزدین کی ایک پتلی سے لے لگا لیں جو کی پیٹرولیوم جیلی کہلاتی ہے تاکہ آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کی ریش یا اچینس نہ ہو تو میں نے اپنے ہینڈز کو اچھے سے کر لیا ہے واش اور آپ نے اسے دونوں ڈریکشنز پر اپلائی کرنا ہے پولیشر کو تاکہ بالوں کو اچھے سے یہ لگ جائے اور آپ کے بال گولڈن ہو جائیں ڈیزائیڈ کلر آنے تک آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں دس سے لے کر پندہ منٹ تک آپ نے اپلائی کرنی ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ نے دس منٹ سے زیادہ نہیں دینے اور اگر آپ کی سکن ہارش ہے اور آپ کو ٹائم لگتا ہے پولیشر میں تو آپ نے پندہ منٹ دینے ہے سکن کو دس منٹ تقریبا میں نے اسے اپلائی کیا ہے ہینڈز پر اور اب آپ کو میں وائپ کر کے اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں تو یہ سپونج کی مدد سے میں وائپ کروں گی اور آپ اس کا ریزلٹ لائف دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدس اس کا شائن آیا ہے گلو آیا ہے ہینڈز پر اور آپ میرے دیکھ سکتے ہیں سکن کتنی نیٹ ہو گئی ہے پہلے کتنی ڈل تھی ونٹرز میں موسٹلی ڈال ہو جاتی سکن اور آپ ڈیفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس آپ کے سامنے ہے باقی بچا ہوا پولیشر میں نے اپنے فیس نیک اور فیٹ پر بھی اپلائی کیا ہے اور اس کا مجھے بہت زبدس ریزلٹ ملا ہے اور ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اینڈ پر موسٹریزل لگانا نہیں بولنا ویڈیو کو اینڈ تک دہنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ